بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ دوستو آج میں آپ کے ساتھ چار ایسی گاڑیوں کی تفصیلات شیئر کروں گا جن کی قیمت تین لاکھ روپے سے کم ہے بہت ہی پیاری گاڑیاں ہیں لش کنڈیشن میں یہ گاڑیاں موجود ہیں کسی قسم کا کوئی کام کروانے والا نہیں ہے ان تمام گاڑیوں کا جو انجن وغیرہ ہے وہ زبردست کنڈیشن میں موجود ہے اس کے علاوہ ان تمام گاڑیوں کے ڈاکومنٹس بھی کلیر ہیں اور اپنی زبردست قسم کی کنڈیشن میں موجود ہیں اگر آپ کوئی بھی تین لاکھ سے کم قیمت کی گاڑی خریدنا چاہ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ آخر تک دیکھے گا آپ کو چاروں گاڑیوں کے بارے میں معلومات فرام کریں گے بہت پیاری گاڑیاں ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ گاڑیاں پسند آئیں گے اور اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں دوستو جو سب سے پہلے ہمارے پاس گاڑی ہے نسان وان ٹوئنٹی ہے انیس سو اکاسی کا موڈل ہے اور تین لاکھ پچاس زار کلومیٹر اپنی مائلج کمپلیٹ کر چکی ہے سینجی پیٹرول دونوں پہ آپ یہ گاڑی یوز کر سکتے ہیں کراچی کے نمبر سے یہ گاڑی ریجسٹر ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلو کلر میں یہ گاڑی موجود ہے دوبارہ سے مکمل طور پہ شاور کروائی گئی ہے اور فرنٹ بیک سے آپ چیک کر سکتے ہیں کسی قسم کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا بات کریں اس کے ٹائرز اور ریمز کے حوالے سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہلائے ویل اس میں انسٹالڈ ہیں اور ٹائرز بھی زبردہ سالت میں موجود ہیں دوستو اگر بات کریں اس کی باڈی کی تو سکریچ لیس باڈی ہے دوبارہ سے شاور کروائی گئی ہے اور دوستو یہ گاڑی کراچی کے نمبر سے ریجسٹر ہے اور ابھی اویلیبل بھی کرنگی کریک کراچی میں ہے دوستو بہت پیاری گاڑی ہے انیس سو اکاسی کا موڈل ہے اگر آپ اس کی سیٹوں کی کنڈیشن وغیرہ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پوشش بلکل نئی کروائی گئی ہے اور انجن کا بھی کام کوئی کروانے والا نہیں ہے مکمل طور پر یہ گاڑی ریپیرڈ ہے تو آپ چیک کر سکتے ہیں گاڑی کا کام بہت پیارا کروائی گیا ہے اور ابھی جو اس کی ڈیمانڈ ہے دو لاکھ ساٹھ ہزار پہ ہے تو آپ مالک سے بات کر کے ان کو اپنی آفر دے سکتے ہیں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس گاڑی کے جو مالک ہیں ان کا موبائل نمبر آ جائے گا تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے ان کو اپنی آفر دے سکتے ہیں جو بھی آپ دینا چاہیں دوستو جو دوسری سزوکی مہران ہے ہمارے پاس دو لاکھ پچانوے ہزار پہ اس کی ڈیمانڈ ہے انیس سو اکانوے کا یہ موڈل ہے اور تقریباً ایک لاکھ کلومیٹر اپنی مائلج کمپلیٹ کر چکی ہے پیٹرول پہ یہ گاڑی یوز ہو رہی ہے اور ریجسٹریشن اس کی بھی کراچی کے نمبر سے ہی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کا کام بھی مکمل دور پہ دوبارہ کروایا گیا ہے اس میں الائی ویل انسٹال نہیں ہے لیکن جو ٹائرز ہیں وہ زبردہ سالک میں موجود ہیں اس کے علاوہ بات کریں اس کے پینٹ کے حوالے سے تو بلکل فریش کروایا گیا ہے اور انجن کا کام بھی دوبارہ سے کروایا گیا ہے بیٹری بلکل نئی انسٹال ہے اس کے علاوہ گاڑی کی سسپینشن ہوکے ہے اور میکینیکلی گاڑی بلکل فٹ ہے گاڑی میں کوئی کام کروانے والا نہیں ہے میجر آپ سیٹوں کی کنڈیشن دیکھیں تو سیٹوں کی پوشش بلکل نئی کروای گئی ہے اور انجن بہت ہی ساتھ ستری حالت میں موجود ہے اگر آپ یہ گاڑی خریدنا چاہیں تو اس کی ڈیمان میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتا دی ہے دو لاکھ پچانوے ہزار روپے ہے لاہور میں یہ گاڑی موجود ہے اور کراچی کے نمبر سے ریجسٹرڈ ہے بہت پیاری گاڑی ہے اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہوں تو آپ مالک سے بات کر سکتے ہیں ان کو اپنی آفر دے سکتے ہیں جو بھی آپ ان کو دینا چاہیں دوستو جو تیسری گاڑی ہے ہمارے پاس ٹوئٹا کی ہے انیس سو اٹھاسی کا یہ موڈل ہے پیٹرول پہ یہ گاڑی یوز ہو رہی ہے اور لاہور کے نمبر سے یہ ریجسٹرڈ ہے بہت پیاری گاڑی ہے دوستو انیس سو اٹھاسی کا موڈل زبردست کنڈیشن میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کا کام بھی دوبارہ سے نیا کروایا گیا ہے گاڑی میں کوئی ایشو نہیں ہے گاڑی مکمل دور پہ شاور کروای گئی ہے ٹائرز اس میں زبردست انسٹالڈ ہیں اور الائی ویل اس میں انسٹالڈ کروای گئے ہیں انجن میں بھی کوئی زیادہ کام کروانے والا نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹری وغیرہ کی کنڈیشن بھی مناسب ہے اور یہ گاڑی کافی ریزنیبل کنڈیشن میں ہے اور اس کی پرائس بھی تقریباً دو لاکھ نوے ہزار پہ ڈیمانڈ کی گئی ہے لاہور میں یہ گاڑی موجود ہے اور آپ اگر یہ خریدنا چاہیں تو مالک سے بات کر سکتے ہیں اپنے اریجنل میٹر میں موجود ہے تقریباً اس نے ابھی تک جو مائلیج ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے پچپن لاکھ چھ ہزار چھ سو پیندالیس کلومیٹر اور اپنے اریجنل میٹر کے ساتھ موجود ہے اس کو ریسٹ نہیں کروایا گیا ریجسٹریشن اس کی لاہور کے نمبر سے ہے اور ابھی اویلیبل بھی لاہور میں ہے دو لاکھ نوے ہزار پہ ڈیمانڈ ہے آپ مالک سے بات کر کے ان کو اپنی آفر دے سکتے ہیں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے تمام تفصیلات آ جائیں گی جو چوتھی گاڑی ہے دوستو اس کی قیمت دو لاکھ پینسٹھ ہزار پہ ڈیمانڈ کی گئی ہے اور وہ سزوکی مہران ہے مکمل طور پہ ایک فیملی یوز کار ہے انیس سو بانوے کا موڈل ہے اور تقریبا یہ گاڑی اپنا انجن بنوانے کے بعد پینسٹھ ہزار پانچ سو تریالیس کلومیٹر یوز ہو چکی ہے پیٹرول پہ یہ گاڑی چل رہی ہے اور کنڈیشن یوزد ہے ریجسٹریشن اس کی ملتان کے نمبر سے ہوئی ہے دوستو اگر آپ یہ گاڑی دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سفید کلر میں یہ گاڑی موجود ہے انجن کا کام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی نہیں کروانے والا بیٹری اس میں اوساکہ کی نئی انسٹال کروائی گئی ہے بہت ساف ستری حالت میں یہ گاڑی موجود ہے باڈی پہ کسی قسم کے سکرچز نہیں ہیں ٹوکن کے حوالے سے بات کی تو لائف ٹائم ٹوکن بنا ہوا ہے انجن وارٹرابنگ ہے بہت پیاری کنڈیشن ہے مکمل طور پہ ایک فیملی یوز کار ہے جو بیٹری ہے اس کی ابھی تک گیارہ مہینے وارنٹی موجود ہے اس کی فائل ایکسائز آفس میں موجود ہے اور ہارف سیلف سٹارٹ ہے یہ ایچ ٹی الیڈی ہیٹ لائٹس اس میں انسٹال ہیں اس کے علاوہ بات کریں اس کے ہارن ویکرہ کی تو اچھا زبادہ قسم کا ہارن ہے اور اگر بات کریں اس کے بریکنگ کے حوالے سے تو بہت اچھی بریکنگ سسٹم اس میں موجود ہے ریورس گیر لائٹ ورکنگ کنڈیشن میں ہے اس کے علاوہ تمام اس کی جو ہیٹ لائٹس ہیں اور جو انڈیکیٹر لائٹس ہیں وہ تمام بریکنگ کنڈیشن میں موجود ہیں سسپینشن وغیرہ اس گاڑی کی اوکے ہے انجن اوکے ہے کسی قسم کا کوئی میجر کام کروانے والا نہیں ہے اگر آپ یہ گاڑی خریدنا چاہیں تو آپ مالک سے بات کر سکتے ہیں دو لاکھ پیس سٹھ دار پیس کی ڈیمانڈ ہے تو آپ ان سے کال پہ بات کر کے ان کو اپنی آفر دے سکتے ہیں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے گاڑی کی تمام تفصیلات آ جائیں گی اور مالک کا موبائل نمبر بھی آ جائے گا تو آپ ان سے ازیلی بات کر سکتے ہیں دوستو یہ چار گاڑیاں تھیں جن کی قیمت تین لاکھ سے کم ہے تو اگر آپ ان میں سے کوئی بھی گاڑی خریدنا چاہیں تو ان چاروں گاڑیوں کے جو مالکان ہیں ان کا موبائل نمبر دیچے دیئے گیا ڈسکرپشن میں لنک میں موجود ہے تو آپ اس لنک پہ صرف کلک کریں گے تو آپ کے سامنے تمام گاڑیوں کے جو مالکان ہیں ان کے موبائل نمبر آ جائیں گے تو آپ ان سے بات کر کے تفصیلات لے سکتے ہیں دوستو کسی بھی گاڑی کو خریدتے وقت اپنی فل چانبین کیا کریں ہمارا کسی گاڑی کے مالک کے ساتھ ڈیریکٹ رابطہ نہیں ہوتا تو کوشش کیا کریں گے کوئی ایڈوانس پیمٹ مت کیا کریں اور گاڑی کی جو اریجنل کنڈیشن ہوتی ہے جو فیزیکلی ہی دیکھنے سے پتا چل سکتی ہے اس کے مطابق ہی کوئی آفر دیا کریں کیونکہ جو چیزیں تصویر میں نظر آ رہی ہوتی ہیں اس طرح کی گاڑی اریجنل میں نہیں ہوتی کوئی نہ کوئی چیز چھپائی گئی ہوتی ہے یا کوئی نہ کوئی چیز نہیں دکھائی گئی ہوتی تو آپ وہ چیزیں خود جا کے چیک کریں چیک کیا کریں کہ گاڑی کا کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہوا ہو اس کے علاوہ ڈاکومنٹس اچھی طرح ویریفائی کیا کریں اور جو جو معلومات ضروری ہوتی ہیں وہ آپ لے لیا کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں کوئی پریشانی نہ ہو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں